جب بھی کوئی اچانک سے میمان گھر پہ آجاتا ہے تو بس وہی خیال آتا ہے کہ میٹھے میں کیا ہونا چاہیے تو ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو آج چینل تو آج میں لے کے آئے ہوں انسٹنٹ ریسیپی جو کم سمجھ میں صرف دس میٹ میں بننے والی ریسیپی ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کسی بھی میمان کو آپ کھلائیں گے نہ تو تعریفیں کرتے ہیں نہیں رکھیں گے تو آج میں لے کے آئے ہوں انسٹنٹ ڈیزرٹ ریسیپی تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کی ہماری مزید آسیرہ سبھی کی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ہاف لیٹر دودھ لے لیا ہے دودھ کو میں نے میڈیم فرم پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو دودھ میں ہم لائیں گے پہلے ایک اُبال تو جب تک ہمارا دودھ اُبالتا ہے تب تک ہم آگے کی پروسیس شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ہاف کف ملک لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی دو چمچ کشتر پاوڈر دو چمچ کشتر پاوڈر ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر کے اس کی پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ گرم ہونے لگا ہے جب یہ تھوڑا تھوڑا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے چینی تو یہاں پہ میں نے چار سے پانچ چمچ چینی ڈالی ہوئی ہے میٹھا آپ اپنے احساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم لائیں گے ایک اوبال تو دیکھیں دودھ میں ایک اوبال آ چکا ہے تب اسی سمائے ہم ڈال دیں گے اس میں کشتر پاوڈر والا جو ہم نے دودھ بنا کے رکھا ہے وہ ڈال دیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اب لگاتا چلاتے ہوئے ہم اسے پکائیں گے جب تک یہ دودھ گھاڑا نہیں ہو جاتا تو دیکھیں دودھ ہمارا آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈرائی فروٹ درائی فروٹ میں نے یہاں پہ کاجو بادام اور پستہ کو بارک کٹ کر کے ہوئے ڈالا تھا آپ اپنے حساب سے کوئی بھی آپ کے پسند کے درائی فروٹ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بس اتنا ہی گھاڑا ہمیں رکھنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا تو اور بھی گھاڑا ہو جائے گا تو بس اب ہم ایک دودھ میں اوبال لائیں گے اور گیس کو کر دیں گے بند ہمارا جو دودھ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے بس یہی ہمیں اسی تھکنس کے ساتھ ہمیں اس کو رکھنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا تو اور بھی گھاڑا ہو جائے گا تو اب ہم دودھ کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں پہ میں نے بریٹ لے لی ہے بریٹ کی سلائس لیں گے اور اسے ہم کٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک ڈککن لے لیا ہے جو سرکل شیپ میں ہے تو بس ہمیں بریٹ کو سرکل میں ہی کٹ کرنا ہے دیکھیں بریٹ کو ہمچے سے سرکل میں کٹ کر کے اسے ہم نکال لیں گے بس اسی سرکل کے ساتھ ہم ساری بریٹ کو کٹ کر لیں گے ہارف لیٹر دودھ تھا تو یہاں پہ میں نے دس بریٹ سلائس کو اسے سرکل میں کٹ کر لیا تھا تو دیکھیں یہاں پہ ہماری بریٹ جو ہے وہ کٹ ہو چکی ہے تو دیکھیں بچے ہوئی بریٹ کا بھی ہم استعمال بریٹ کرمز کر کے بنا لیں گے اسے ہم ویشت نہیں جانے دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سرونگ پریٹ لے لی ہے اس کے اوپر ہم بریٹ سلائز جو ہم نے سرکل میں کٹ کیے وہ تین رکھ دوں گے آپ کے پاس جو سکویر شیپ میں تو آپ کے یہاں پہ چار بریٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو اب اس کے اوپر ہم نے جو دودھ تیار کیا ہے وہ ڈال دیں گے اچھے سے ہم بریٹ کے اوپر دودھ ڈال دیں گے تو اچھے سے اس کے اوپر دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں دوسری لیئر بھی لگائیں گے ایک بریٹ کے اوپر ایک بریٹ ہم اور لگائیں گے یہاں پہ دو دو سلائز بریٹ کے ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر اور ہم دودھ ایٹ کر دیں گے واپس سے ہم بریٹ کے اوپر دودھ لگا دیں گے اچھے سے ہم بریٹ کو کور کر لیں گے دودھ کے ساتھ پھر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹوٹی فروٹی یہ اوفشنال ہے اگر آپ نہیں چاہتے تو مت ڈال لیے گا میرے پاس تھی تو میں نے ڈالی ٹوٹی فروٹی کے بعد میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے چیری تینوں بریٹ کے سلائس کے اوپر ہم ڈالک دیں گے چیری پھر ہم اس میں ڈال دیں گے بادام جو میں نے لمبی لمبی چوب کر کے ڈالی ہوئی ہے تو دیکھئے ہمارا جو فروٹ کسٹر ریڈی ہے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا شیفرون یعنی کی کیسر یہ سب اوفشنال ہے آپ چاہے تو صرف ڈرائی فروٹ سے بھی اسے سجا سکتے ہیں تو دیکھئے شیفرون بھی یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے تو دیکھئے کتنا بڑیا لگ رہا ہے آج کا ہمارا ڈیزرٹ تو کیسے لگے آج کی ہماری ریسیپی جو بہت ہی انسٹینٹ ریسیپی ہے اگر اچانک سے میمان آ جائے گے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا میمانوں کو بھی بہت ہی پسند آنے والی یہ ریسیپی ہے تو فرینز ہائی ہوپ کہ آج کی یہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں جلدی سے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے با با ایوریون